اسلام علیکم سیف سٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر بیگم گورنر پنجاب پروین سرور نے پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ اگاہی مہم لانچ کر دی اس حوالے سے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا اگاہی مہم بارے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ زبیر شارک سے جی زبیر کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی فائک مہم کا مقصد خواتین کو ان کی حقوق اور ومن سیفٹی ایپ سے کس طرح سے مدد حاصل کی جائے اس کے بارے میں اگائی فرام کرنا ہے اس موقع پر بیگم گورنر پنجاب پروین سرور نے کہا ہے کہ ومن سیفٹی ایپ کی بدولت خواتین کو ہنگامی صورتحال میں بروقت امداد فرام کی جا سکتی ہے ترقی آفتہ مبالک میں بھی خواتین کے تحفظ کے لیے ایسی بہترین اپلیکیشنز استیاب نہیں یہ پاکستان کا عزاز ہے ومن سیفٹی ایپ اگائی مہم پنجاب سیف سٹی ایتھارٹی اور یون ایف پی اے کے اشتراک سے تیار کی گئی ہے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تقریب پنجاب سیف سٹی ایتھارٹی میں منقد ہوئی اور ومن سیفٹی ایپ کے فیچرز کے بارے میں چیف اپرننگ آفیسر محمد کامران خان نے بریفنگ دی سی او او پنجاب سیف سٹی ایتھارٹی کامران خان نے کہا ہے کہ پنجاب سیف سٹی آثورٹی تعلیمی داروں میں ومن سیفٹی ایپ کے استعمال بارے اگاہی موہم چلا رہی ہے تقریب میں یون ایف پی اے کے وفت نے بھی شرکت کی ڈاکٹر بختیار کا جروف کا کہنا تھا کہ یون ایف پی اے ومن سیفٹی اپلیکیشن کی پنجاب بھر میں اگاہی کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گا تقریب میں ومن سیفٹی ایپ اگاہی موہم میں نمائی کردار ادا کرنے والے افسران کو تعریفی اصنات بھی دی گئیں بہت شکریہ زبیر ڈالفن اور پی آر یو کی ٹیموں کو الیٹ ہو کر پیٹرولنگ کرنے کی ہدایت ایس پی ڈالفن راشد ہدایت کے مطابق ڈالفن سکوارڈ دورانے پیٹرولنگ مشکوک افراد پر خصوصی نگاہ رکھیں پبلک مقامات اور دیگر اہم مقامات کے اطراف مشکوک افراد کی زیادہ سے زیادہ چیکنگ کی جائے ڈالفن اور پی آر یو دورانے پیٹرولنگ حساس مقامات پر بھی فوکس رکھیں مشکوک افراد کی چیکنگ کے لیے ای پولیس ایپ کا بھرپور استعمال کریں ایس پی موڈل ٹون لاہور دوست محمد کی زیرے نگرانی موڈل ٹون ڈیویجن میں سرچ اینڈ سویپ اپریشن جاری سرچ اپریشن تمام تھانوں کے حساس مقامات کے گردوں نواح میں کیا جا رہا ہے ہوسٹل، ہوتیل اور فلیٹس میں مقیم افراد کی بائیومیٹرک تصدیق کی جا رہی ہے ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کا کہنا ہے کہ شہری اپنے اردگید مشکوک سرگرمیوں کی تلاف فوری پولیس کو دے کھانا ملٹ ٹون فیصل آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان شبیر، زیشان اور خورم منشیات فروخت کرتے گرفتار ایک ہزار چار سو اسی گرام چرس اور چھالیس لیٹر دیسی شراب برامت مقدمات درج ساہیوال پولیس نے منشیات فروش گرفتار کر لیے ملزمان سے ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برامت ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد کاشیف اسلم کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی ڈسٹرک پولیس آفیسر بہاری امیر عبداللہ خان نیازی کا دفتر پولیس سبزہ زاربے کھلی کے چہری کا انعقاد کھلی کے چہری کا مقصد اوپن ڈور پولیسی کے تحت شہریوں کی پولیس تک رسائی کو یقینی بنانا ہے کھلی کے چہری کے دوران ڈی پیو ویہاری نے شہریوں کی شکایات اور مسائل سنے ان کا کہنا تھا کہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے میرٹ پر عوام کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جا ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی ریجن امروز امران احمر کا ڈسٹرک جہلم کا دورہ آرپیو نے تھانہ سیوہ لائن، صدر، دینہ اور سوہاوہ کا وزٹ کیا اس موقع پر ایسرچوز تھانہ جاد بھی موجود تھے آرپیو راولپنڈی نے اس موقع پر ہدایہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ تفتیش کے دوران کسی خصن کے دباؤ کو قبول نہ کر کے میرٹ پر تفتیش مقدمات کو یقصو کیا جائے ڈی پیو راجنپور فیصل گلزار نے بہترین کارکردگی پر ایسرچوز کو تعریفی حسناد اور نقد اینامات سے نوازا پولیس افسران کو جرائم کی سرکوبی اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے کی جانے والی کاوشوں کی بنیاد پر منتخب کیا گیا ڈی پیو کا کہنا تھا کہ اچھی پرفرمنس دکھانے والے پولیس آفیسر محکمہ پولیس کا سرمایہ ہے یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز، مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری افیشل ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی